پچھلے گیارہ سال میں آج تک کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا اتنی بہانک چیز آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کلیجہ ایک دم موں میں آ گیا تھا مانو ایسا تھا کہ اگلی ہی پل میں مر جاؤں گا لیکن شاید شاید میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ پایا برنہ میں آج یہاں نہیں ہوتا میرا نام اشوک میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں میں پچھلے گیارہ سال سے ٹرک ڈرائیورنگ کر رہا ہوں اور یہ قصہ بھی میرے ساتھ میرے ٹرک ڈرائیورنگ کے دوران گھٹا دراصل اس سمیں مجھے اپنا ٹرک ہریانہ کے امبالہ سے اتر پردیش کے لگناو لے کر جانا تھا سمان ٹرک میں اندر لوٹ تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام راو کی تھا اور ہم دونوں اپنے ٹرک کو بڑے ہی آرام سے لکناو کی طرف لے کر جا رہے تھے پورے راستے ہمارے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی پورا سفر بہت اچھا طریقے سے جا رہا تھا ہم لوگ کانپور آ چکے تھے لکناو بس تھوڑی ہی دور تھا ہمیں بس ایک کانپور سے لکناو ہائیوے پہ چڑنا تھا جو سیدھے ہمیں اپنی منزل پہ اتار دیتا تھا اور یہی ہماری آخری منزل تھی لیکن اسی آخری منزل پہ ہم دونوں کے ساتھ ایک بہت ہی درابنی گھٹنا گھٹی ہم دونوں اپنے ٹرک کو لے کر لکناو کانپور ہائیوے پہ چڑ چکے تھے ٹرک بڑی آرام سے چل رہا تھا رات کے قریب ڈیڑھ بچ چکے تھے اور رات کے سمیں ہائیوے پہ کارے کم نظر آتی ہیں زیادہ تر بس یا پھر بڑے بڑے ٹرک ہمارا ٹرک بھی بینہ کسی دکت کے آرام سے آگے بڑھ رہا تھا جس کا بہت بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے وہ کونے میں کھڑی ہوئی ہے اس گاڑی میں سے دھواں نکل رہا تھا لیکن چوکنے والی بات یہ تھی کہ اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس گاڑی کا اس کے باوجود بھی اس گاڑی کے آس پاس کوئی انسان نہیں دیکھ رہا اور اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ مانو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہے یہ چیز دیکھنے کے بعد مجھے مجبوراً اپنا ٹرک سائیڈ میں روکنا پڑا دیکھنے کے لئے کہ کہیں کوئی اندر آدمی تو نہیں تو میں نے اپنا ٹرک سائیڈ میں روکا میں اور روکی دونوں ٹرک سے نیچے اترے گاڑی کے پاس گئے تو دیکھا گاڑی آگے سے بلکل ختم ہو چکی تھی اور اتنا بھرا ایکسیڈنٹ تھا کہ مانو اگر اندر کوئی ہو بھی تو وہ بچ نہیں بائے گا ہم نے اس گاڑی کے اندر دیکھا گاڑی کے اندر کانچ ٹوٹے ہوئے پڑے تھے بہت بری اندر سے گاڑی کی حالت ہو رہی تھی لیکن گاڑی کے اندر کوئی انسان نہیں دکھ رہا تھا انسان چھوڑی ہے اتنی بری دری کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اگر کوئی ہو تو اس کے خون وغیرہ تو ضرور نکلے گا لیکن گاڑی میں خون تک نہیں تھا مانو جیسے گاڑی کے اندر کوئی تھا ہی نہیں گاڑی ایک دم کھالی یہ چیز بڑی عجیب تھی آس پاس بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ تب ہی روکی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور بولا کہ بھائی ساب وہ دیکھئے کون لیٹا ہوا ہے تو جب میں نے بھی اس طرف نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہمارے سے مشکل سے پندرہ سے بیس میٹر دور سڑک کے ایک دم کونے پہ ایک دم کنارے پہ لیٹا ہوا ہے اور وہاں سے دیکھنے پہ لگ رہا تھا کہ اس انسان کی کمر کے نیچے کا حصہ پیر کا حصہ نہیں ہے وہ کٹا ہوا لگ رہا تھا اور وہ ایک دم کونے پہ پڑا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہی آدمی ہے جو اس گاڑی میں تھا کیونکہ اس کی حالت بھی بہت گمبیر لگ رہی تھی تو میں اور راکی اس آدمی کی طرف چل پڑے لیکن ایک چیز ہم نے اور گوھر کری وہ بہت عجیب تھی جیسی ہی ہم دونوں اس آدمی کی قریب بڑھنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی نہ جانے کیسے سائیڈ میں بنے پائپ جس میں سے بارش کا پانی ان ہائیوے سے باہر نکل جاتا ہے ان پائپ کے دوارہ وہ آدمی اس سڑک کے آر پار ہو رہا تھا یہ ناممکن تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم دونوں نے اپنے قدم تیز کرے دیکھنے کے لیے آخر آدمی کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن جب تک ہم اس کے پاس پہنچتے وہ آدمی یا پھر اس آدمی کا شریر اس پائپ کے آر پار ہو چکا تھا یقین کریں یہ ناممکن تھا وہ پائپ اتنا چونہ تھا ہی نہیں اور اس آدمی کا شریر کافی چونہ تھا وہ جرہا سا پائپ جس کی چونہی بہت کم ہوتی ہے اس میں سے ایک انسان کا شریر آر پار ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز دیکھنے کے بعد روکی تھوڑا ڈر گیا وہ کہنے لگا کہ بھائی سب یہ کیا ہوا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن میں نے کہا کہ تُو ڈر مت میں نے اپنے فون کی ٹارچ آرن کری اور اس پائپ میں سے نیچے جھانک کر دے گا لیکن اس پائپ میں کوڑے کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا اور اس آدمی کا شریر اسی پائپ میں سے نہ جانے کہاں چلا گیا اس کے بعد میں نے روکی سے بولا کہ یہاں رکنا زیادہ دیر ٹھیک نہیں ہے مجھے کچھ اچھا یہاں پہ لگ نہیں رہا ہے ہم دونوں اپنے ٹرک میں چلتے اور یہاں سے نکل چلتے ہیں تو ہم دونوں واپس سے اپنے ٹرک میں آئے بیٹھے ٹرک چالو کیا اور وہاں سے نکل پڑے جب وہاں سے ہم نکلے تو روکی اور میں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ گاڑیاں اور ہم سے آگے گزری ہیں لیکن کسی اور نے اس گاڑی کو دیکھ کے آگے روکا کیوں نہیں پتہ نہیں ایسا اس میں کیا تھا کوئی انسان نہیں تو اور وہ انسان سڑک کے کنارے بیٹھا بیٹھا آ کر اس پائپ سے نکل کر کہاں چلا گیا یہی باتیں ہم دونوں کے آپس میں چل رہی تھیں قریب تین سے چار کلومیٹر ہمارے ٹرک آگے چل چکا تھا ابھی بھی ایسی کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اسی کے اگلے پل کہیں یا تو بہت ہی عجیب یا پھر بہت دراؤنی چیز ہم دونوں کے سامنے آئی اگر وہ چیز کسی اور کے بھی سامنے آئے تو اس کا بھی کلیجہ فٹ کے ہاتھ میں آ جائے دراصل میں اپنا ٹرک بینہ کسی دکت کے آگے چلائے جا رہا تھا روکی سے میں بات کرے ہی جا رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے اچانک سے رونگ سائیڈ ایک گاڑی ہماری طرف آنے لگی اور وہ گاڑی سیدھے ہماری لین میں آ رہی تھی مانو بلکل سامنے جسے دیکھ کر میری اور رونکی کی چیخیں نکل گئی اور میں نے آکھ بند کر کے اپنے ٹرک کے بریک پر پیر مار دیا آکھ بند اس لئے کر لی تھی کیونکہ میں سمجھ چکا تھا یہ گاڑی آ کر ہمارے سامنے ٹرک سے ضرور ٹکرائی گی اور یہ گاڑی اتنی تھیج تھی کہ اگر ٹکرائی تو ہمیں چوٹ لگنی تائے اسی در کے مارے میں نے اپنی آنکھیں بند کری اور ٹرک کے بریک پر اپنے پیر رکھ دیے پانچ سیکنڈ بیتے دس سیکنڈ بیتے لیکن ہم دونوں کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا ٹرک ہمارا ہی جگہ رکھ چکا تھا میں نے اپنی آنکھیں کھولی آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا تو سامنے کچھ نہیں نہ کوئی گاڑی نہ کچھ اور روکی بھی یہ چیز دیکھ کر ایک دم سہم گیا کیونکہ ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک گاڑی کافی تیز رفتار میں رونگ سائیڈ سیدھا ہماری اور چلی آ رہی تھی اور اب وہ ایک دم نہ جانے کہاں گائب ہو گئی یہ چیز دیکھنے کے بعد ہم دونوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی ہم دونوں نے تو ایمانی لیا تھا کہ اب ہم نہیں بچ پائیں گے کیونکہ اس گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی لیکن وہ گاڑی گائب ہو چکی تھی اور ایسا نہیں یہ کسی کا بھی آنکھوں کا دھوکہ ہو کیونکہ یہ چیز دونوں نے ایک ساتھ ایک جگہ پہ دیکھی تھی اور روکی مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھائیسا بھی کیا ہو رہا ہے لیکن میرے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا دل سہم چکا تھا اور دماغ نے کام کرنا ایسا لگ رہا تھا جیسے بند کر دیا ہے ہم دونوں نے پانی پیا اپنے آپ کو شانت کیا اور وہاں سے نکلنے کا پلان بنایا کیونکہ ہم وہاں پہ اور زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے تھے توبارہ سے ٹرک شالو کیا اور آگے کی طرف بڑھنے لگے ہائیوے ایک دم سیدھا تھا سیدھے سیدھے ٹرک لے کر جانا تھا لیکن وہ ساری قصے ہمارے دماغ میں ابھی بھی بار بار گھو میں جا رہے تھے لیکن ہمیں تو اپنے منزل پہ پہنچنا تھا تو ہم اپنا ٹرک لے کر آگے چلتے چلے گئے اس کے بعد پھر کچھ دور تک ہمارے ساتھ کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہم اپنی سڑک پہ ایک دم سیدھے چلے ہی جا رہے تھے کہ پھر ایک چیز اور ہم لوگوں کے سامنے جس نے ہمیں اور زیادہ پریشان کر دیا خاص کر سے مجھے جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے میں اپنا ٹرک لے کر اپنی لین میں سیدھا چلا رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے ایک کار ٹرک کے بلکل بگر میں آئی اور ہون مارنا اس گاڑی نے شروع کر دیا اس گاڑی کے اندر ایک انسان بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اپنے ٹرک کا شیشہ نیچے کیا اور میں نے اپنی گردن باہر نکال کے اس کو دیکھا لیکن جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میرے مانو جیسے پیرو کے نیچے سے زمین کھسک گئی میں نے اپنا شیشہ ترند بند کیا بینہ کچھ بولے ٹرک کو ایک دم سامنے سے دیکھ کر چلاتا چلا گیا روکی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی سب کیا ہوا باہر کون ہے باہر سے وہ گاڑی والا لگاتار ہون مارے جا رہا تھا لیکن میں نے اس کی طرف دیکھنا بند کر دیا تھا اور میں ایک دم سیدھا دیکھتے ہوئے ٹرک چلا رہا تھا روکی مجھ سے بار بار پوچھرا کہ بھائی سب کون ہے وہ ابھی بھی ہوراں مارے جا رہا ہے میں نے روکی سے بولا کہ تو چپ چپ بیٹھا رہے میں تر کو بعد میں بتاؤں گا اور میں اپنا ٹرک لے کر سیدھا چلتا چلا گیا میں نے اپنی ٹرک کی رفتار تھوڑی سی اور تیز کر دی تاکہ میں اس گاڑی سے آگے نکل پاؤں لیکن وہ گاڑی والا اب بھی ٹرک کے ایک دم برابر میں گاڑی چلا رہا تھا اور کچھ دیر بعد اس نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کری اور آگے جا کر ٹرک کے سامنے گاڑی روک دی اس کے بعد مجھے مجبوراً اپنے ٹرک کو روکنا پڑا جب اس نے گاڑی آگے جا کر روکی تو روکی پوچھن لگا کہ یہ کون ہے لیکن جب روکی نے بھی دھیان سے دیکھا تو اس کے بھی ہوش اٹھ گئے تھوڑی دیر بعد اس گاڑی کے اندر سے ایک انسان نکل کے آیا اور جب اس انسان کو بھی دیکھا تب روکی کو اس کے سوال کا جواب مل گیا دراصل دوستو یہ وہی گاڑی تھی جس کو ہم نے پیچھے دیکھا تھا جس کا بہت بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا اور اس سمیں وہ گاڑی ایک دم ٹھیک تھی اور اس کے اندر سے جو آدمی نکل کے باہر آیا تھا یہ وہی انسان تھا جو سڑک کے کنارے لیٹا ہوا تھا جو اچانک سے ایک پائپ کے راستے نہ جانے کہاں گائب ہو گیا تھا اور اس سمیں اس کے پیر نظر آ رہے تھے جہاں پہلے اس کا نیچے کا شریر کا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا اب اس کے پیر ہم دونوں کو صاف نظر آ رہے تھے یہ چیز دیکھنے کے بعد دونوں کے حلق سوک چکے تھے نہ میں روکی کو دیکھ رہا نہ روکی مجھے دیکھ رہا نہ روکی مجھ سے کچھ بول رہا اور ہم نہ ہی میں روکی سے کچھ بول رہا دونوں کو صاف سوم چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ انسان ایک دم ٹرک کے سامنے آ گیا اور ہم دونوں کو ہاتھ ہلا کر کچھ اشارے کرنے لگا لیکن ہم دونوں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اس نے ٹرک کے گیٹ پہ بھی اپنے ہاتھ مارے زور زور سے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں بولے لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں روکی وہ آدمی ٹرک کے گیٹ کے اوپر چڑھ کر آ گیا اور ٹرک کے شیشے کے اوپر جو کھڑکی کا شیشہ ہوتا ہے اس پہ اپنے ہاتھ زور زور سے مارنے لگا لیکن میں نے اپنی گھردن اس کی طرف نہیں موڑی میں بس سامنے چپ چاپ ایک دم بیٹھا رہا تو کافی دیر تک کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا رہا اس کی ایک تھوڑی تھوڑی آواز ٹرک کے اندر آ رہی تھی لیکن ہم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا میں سمجھ چکا تھا یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا جس انسان کو ہم نے لگ بگ اس تھیتی میں دیکھا تھا کہ وہ مر گیا ہو جس گاڑی کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہو وہ اب دونوں چیزیں ایک دم ٹھیک ہیں ناممکن تھا یہ تھوڑی دیر تک وہ انسان ہمارے ٹرک کے آجو باجو گھوما اور اس کے بعد اچانک ہی گاڑی میں بیٹھ کر رونگ سائیڈ گاڑی پیچھے کی طرف لے گیا اس کے جانے کے کچھ دیر بعد بھی میں کچھ نہیں بولا میں اور روکی ایک دم چپ تھے لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے چپ چاپ اپنا ٹرک چالو کیا اور آگے کی طرف نکل پڑا جب تک ہم لکنو نہیں پہنچ گئے تب تک ہم دونوں ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں بولا جب ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہمیں اپنا سامان پہنچانا تھا ہم وہاں پہنچ گئے تب مانو ہماری جان میں جا کر جان آئی یہ قصہ جب ہم نے وہاں پہ پہنچ کے اور لوگوں کو بھی بتایا تو انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یہاں تک کی مجھے بھی بھروسہ نہیں تھا کیونکہ آج تک میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لیکن وہ قصہ سچ میں بہت بہانک تھا میں خوش نصیب تھا کہ میرے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی یا پھر وہ جو بھی تھا وہ کوئی انسان تھا یا پھر کسی انسان کی آتما اس نے مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچایا لیکن یہ میری زندگی کا ایسا قصہ تھا جو شاید میں مرتے دم تک یاد رکھوں گا یہی تھی کہانی اشوک کی کہانی کیسی لگی آپ سبی کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو اپنا ایک لائک ضرور دیکھے جائیں دوستو اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسی کہانی آپ لوگوں کے لیے اور لے گیا ہوں گا ملوں گا آپ سبی سے ایک اور نئی ہارر سٹوری کے ساتھ میں نمشکار